اسلام علیکم جب آپ سب ٹھیک ہوں گے ماہ رمضان کی سہری کے لیے ریسپی جو ہے وہ میں بنانے جا رہی ہوں بہت سیمپل بھنڈی مسالہ جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ بھنڈی کو میں نے پہلے سے ہی واش کر کے اچھی طرح سے ڈرائے کر کے بھی اس کو کٹ لیا تھا اور ایکڑاہی لی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا اور اب اس کو ہم بلکل دو تری منٹس کے لیے اس کو ہم فرائی کریں گے تاکہ اس کے جو ہے اس کے اندر ایک لیسی پارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا قتم ہو جائے اور جو بھنڈی ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو یہاں پر جی یہ ہماری بھنڈی فرائی ہو گی ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پر نکال لیں گے برطن میں اور تیاری کریں گے اس کے مسالے کی تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا تو یہاں پر جی میں نے پیاس کو باری باری کٹ لیا تھا ساتھ یہ ہری مرچ جو ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا اب اس کو تھوڑے سے کوکنگ آئل کے اندر ہم نے جو ہے تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہے ٹمارٹر وہ بھی کٹ کی میں نے رکھ لیا ہے تو کوکنگ آئل یہاں پر مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور ایٹ کر دیا تو اب اس کو ہلکی آنچ پر جو ہے تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے تو یہاں پر جیس کا کلر ہلکا براؤن ہو گیا ہے اور ڈارک میں ہی کرنا کلر اس میں ہم نے چھوٹا مارٹر کٹ کے رکھے تھے دو ادل میڈیم سائز کے وہ میں نے باری کٹ کے ایٹ کر دیا اب اس کو مسلسل ہلکا ہلکا سا چلاتے رہیں چمچ اس کے اندر اور جب ہلکا سا یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے مسالہ تو اس میں ایٹ کریں گے ہم ڈرائی مسالہ جات اس میں میں نے ایٹ کیا ہے سکدنیا پاورڈر اور ساتھ میں میں نے ایٹ کیا ہے اس کے نمک تو اب ان مسالوں کا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہلکے ہی آنچ پر اس کو ہم پکائیں گے مسالہ اس کا فریش فریش رہنا چاہیے کھڑا کھڑا سا اب ایٹ کی ہے میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر سرخ مرچ تھوڑی سی ہری مرچ زیادہ رکھیں اور سرخ مرچ کم پھر اس کا کلر بہت پیارا اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر مسالے کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا اور فرائی کرنے کے بعد جو میں نے بھنڈی فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب اس کو ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو مکس کریں چمچ لائیں اس میں اور اس کو پکنے دے ساتھ میں یہاں پر جی ایٹ کیا ہے میں نے زیرا پاورڈر اور لٹ سے اس کو زیادہ کور نہیں کرنا بس ایسی ہلکا سا ایک دو منٹ کے لئے کور کریں تاکہ مکس ہو جائے تو اینڈ میں اس میں ہم نے ایٹ کیا ہے لیمن جوس آپ کے پاس اگر فریش ہے تو آپ فریش لیمن جو ہے سکویز کر دیں میں پس یہ پڑا ہوا تھا بوٹل والا تو میں نے اس میں وہ ایٹ کیا ہے لیمن ایٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور ساتھ میں جو اس میں لیس بنتی ہے بھنڈی کے اندر نیچرل ہوتی ہے وہ جو ہے تھوڑی سی کم بنے گی تو یہاں پر جی ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری بھنڈی بن کر تیار ہوگی ہے ابھی اس کا سرونگ کا ٹائم ہے تو چلیں اس کو ہم سرپ کرتے ہیں آپ اس کو چپاتی کے ساتھ سرپ کریں اور دیسگی کے پراتھوں کے ساتھ سرپ کریں سہری کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور بہت مسے کی یہ ریسپی تیار ہوئی ہے تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی